اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں آیت نمبر ایک سو چھاسی لَتُبْلَوْنَّ فِي أَمْغَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے اور بے ایمانوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑے گی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اور اگر تم صبر کرلو اور پرہزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت ہی بڑی ہمت کا کام ہے اہلِ کتاب سے براد یہود نصارہ ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مختلف انداز سے تانو تشریح کرتے رہتے تھے اسی طرح مشرقین عرب کا حال تھا علاوہ عظیم مدینہ میں آنے کے بعد منافقین بالخصوص ان کا رئیس عبداللہ ابن عبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں استخفاف کرتا رہتا تھا آپ کے مدینہ آنے سے قبل اہلِ مدینہ اپنا سردار بنانے لگے تھے اور اس کے سر پر تاج سیادت رکھنے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کا یہ سارا خواب بکھر کر رہ گیا جس کا اسے شدید صدمہ تھا چنانچہ انتقام کے طور پر بھی یہ شخص آپ کے خلاف سبو شتم کا کوئی موقع حدثے نہیں جانے دیتا تھا جیسا کہ صحیح بخاری بی بھی اس کے کچھ تفصیل موجود ہیں ان حالات میں مسلمانوں کا عف درگزر اور صبر اور تقوی اختیار کرنے کی تلقید کی جا رہی ہے جس سے معلوم ہوا کہ دعیان حق کا عزیت اور مشکلات سے دو چار ہونا اس رائے حق کے ناگزر مرحل میں سے ہے اور اس کا علاج سبر فی اللہ استعانت باللہ اور رجوع اللہ کے سوا کچھ نہیں تین ہیں اس کے علاج نمبر ایک سبر فی اللہ اللہ کے لئے سبر کرو نمبر دو استعانت باللہ اللہ تعالی ہی سمدد مانگو اور نمبر تین رجوع اللہ اللہ کے طرف متوجہ ہو جاؤ رجوع ہو جاؤ اس کے علاوہ کوئی اس کا علاج نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ مومن بننا اپنے آپ کو سبر اور تقوی کے امتحان میں کھڑا کرنا ہے جیس امتحان میں پورا اترا وہی مومن بنا جس کے لئے آخرت جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کے لئے جنت میں آخرت آخرت میں جنت کے دروازے اللہ تعالی ہم سب کے لئے کشادہ فرمائے کوئی بھی حال آئے تو آدمی جو ہے وہ سبر کرے تقوی اختیار کرے رجوع اللہ کرے اللہ تعالی سے مدد مانگے اب پڑھ لیجے مرساتھ ربانا حبلانا من ازواجنا وذریاتنا قررت آعین وجعلنا للمتقین اماما ہر فرص نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا جو پڑھنے کا احتمام کرے گا امید ہے کہ اس کی قیامت تک کے آنے والی نسلو میں کوئی نافرمان پیدا نہیں ہوگا اور جو زندہ ہے ان کی ماباپ کی بھی خدمت کریں گے اور اللہ تعالی بیٹوں کو اور اولاد کو ماباپ کی خوشیہ دکھائیں گے اور ماباپ کو جو ہے اولاد کی خوشیہ دکھائیں گے اللہ تعالی یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين